بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس او آر یو آئی ہوپ یو آل آر ویل سٹے ہوم سٹے سیف چیپٹر نمبر سیون پروپرٹیز آف میٹر ٹوڈے وی آئی ڈسکس آباؤٹ ہکسلا جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں سٹریس کو ڈسکس کیا تھا اور سٹرین کو ڈسکس کیا تھا اسے دوبارہ ریکال کر لیتے ہیں ہم نے کیا پڑھا تھا سٹریس کیا تھا دباؤ فورس پر یونٹ ایریا یعنی کہ ایریا کے اکورڈنگ جتنی ہم فورس اپلائے کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں سٹریس کہتے ہیں اب سٹرین کیا تھا کہ سٹریس جو ہے ہم فورس اپلائے کرنے کی وجہ سے جو ہے باڈی کی شیپ میں جو چینج آتی ہے وہ ایکسٹینڈ کر جاتی ہے اس ایکسٹینشن کو ہم نے کیا نیم دیا تھا سٹرین کا نیم دیا تھا ٹھیک ہے تو ہکسلا جو ہے ہمارے پاس یہی ہے وہ ہمیں ان دونوں کے درمیان ریلیشن کو بتاتا ہے ریلیشن کیا ہے ہمارے پاس کے دونوں میں کیا ہے ڈائریکٹ ریلیشن ہے ڈائریکٹ لی پرپورشن ہوتے ہیں مطلب کیا کہ جتنی ہم زیادہ فورس اپلائے کریں کہ جتنی سٹریس ہوگی جتنا دباؤ زیادہ ہوگا تو اتنا ہی کیا ہے کسی باڈی میں جو ہے وہ چینج آئے گا جیسے کہ یہاں پہ آپ کو فگر میں گراف ہے وہ نظر آرہا ہے ہمارے پاس the strain produced in our body by the stress ٹھیک ہے سٹرین کس کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہے سٹریس کی وجہ سے applied to it is the directly proportional to the stress اور وہ کیا ہے سٹریس کے directly proportional within the elastic limit of the body body کی elastic limit ٹھیک ہے elastic limit کی ٹرم جو ہے یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ابھی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی mathematical form کیا ہے اکسلا کی ہمارے پاس stress جو ہے وہ directly proportional ہے سٹرین کے ٹھیک ہے تو پروڈیوسنیلٹی کے سائن کو جب as equal to کے سائن میں چینج کرتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی کانسٹنٹ یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہم نے کانسٹنٹ کا لفظ ہی یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آگے کانسٹنٹ سٹریس آور سٹرین تو اکسلا کا یہاں پہ جو ہمارے کانسٹنٹ کا نیم ہے یہ ینگ موڈلس ہے ٹھیک ہے یہ آج کی لیکچر میں ہم نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے تو نیکس سلائٹ میں ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اوکی ناو ڈیسکس تا ٹرم الاسٹک لیم ٹھیک ہے یہ پہلے میں آپ کو فگر سے ایکسپلین کرتی ہوں فگر آپ کو نظر آرہی ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے سپرنگ بیلنس سپرنگ بیلنس میں آپ کو نظر آرہی ہے کہ ہم نے کیا ڈالا ہوا ہے ویٹ ڈالا ہوا ہے ویٹ یہاں پہ کیا کام کر رہا ہے سٹریس کا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اب باڈی کے اندر جو سپرنگ ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا آئے گا چینج پروڈیوس ہوئے گا اس کی لیندھ میں آپ کو نظر آئے گا کہ اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایکسٹینٹ کر جائے گا جتنا ہم زیادہ ویٹ ڈالتے جائیں گے جو سپرنگ ہے وہ اتنا زیادہ ایکسٹینٹ کرتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں یہ ریلیشن نظر آ رہا ہے ڈریکٹ پرپورشن کا ٹھیک ہے اب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر میں بہت زیادہ ویٹ ڈال دوں یہاں پہ سپرنگ پہ ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ سپرنگ جو ہے وہ اپنی جو اریجنل شیپ ہے اس کی وہ اسے جو ہے وہ واپس نہ جائے اس پوزیشن پہ ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کا جو سپرنگ ہے وہ فلیکسیبیلیٹی اس کی ختم ہو جائے الاسٹسٹی ختم ہو جائے تو یہی ہمارے پاس چیز جو ہے وہ الاسٹک لیمٹ ہے الاسٹک لیمٹ کیا ہے دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں ہم جب کیا ہے ہم اس پہ کوئی فورس جو ہے وہ لگانا بند کر دیں the object does not come back to its initial position تو object جو ہے وہ اپنی پرانی پوزیشن پہ پہلی والی پوزیشن پہ واپس نہ جائے this limit of stress اس stress کی limit کو ہم کیا کہتے ہیں الاسٹک لیمٹ ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے آپ کو گراف میں extension نظر آ رہی ہے اور force نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے کیا جا رہے ہیں دونوں میں direct جا رہے ہیں کہ جیسے ہی جیسے ہم جتنی زیادہ force در لگاتے جائیں گے stress لگاتے جائیں extension جو ہے body میں سٹرین اتنا زیادہ produce ہوتا جائے گا ٹھیک ہے لیکن ایک point ایسا آئے گا ہمارے پاس جہاں پہ کیا ہے کہ وہ body جو ہے آپ کی اتنی ہی force کو برداشت کر سکتی ہے اگر ہم اس سے زیادہ force لگا دیں گے یعنی کہ اس کی limit کو cross کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی elastic limit آ جائے گی body جو ہے وہ اپنی previous position پہ واپس نہیں جائے گی now we discuss young modulus سب سے پہلے ہم اس کی definition formula اور unit کو discuss کر لیتے ہیں اس کی explanation ہم next slide میں کریں گے definition ہمارے پاس کیا ہے the ratio of stress to tensile strain is called young modulus ٹھیک ہے اس کے درمیان stress اور tensile strain کے درمیان جو ratio ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں young modulus اور اسے ہم کیسے denote کرتے ہیں why کے ساتھ denote تنسile strain ہم نے کیا دیکھی تھی کہ جب body کی صرف length میں چینج آئے گا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں tensile strain کہتے ہیں unit ہمارے پاس کیا ہے newton پر سکوئر میٹر ٹھیک ہے اوکی اب ہم young modulus کو explain کرتے ہیں اور اس کی mathematical form دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے previous slide پہ دیکھا کیا فورمولا ہمارے پاس آیا تھا stress over tensile strain کیا ہمارے پاس چینج جو ہے کسی بھی body کی length میں جو چینج آتی ہے ٹھیک ہے figure میں آپ کو نظر آرہا ہوتا کہ consider کہ ہمارے پاس long bar ہے ٹھیک ہے rod ہے ٹھیک ہے اس کی length کیا ہے ہمارے پاس L knot L کو ہم نے کس سے denote کیا delta L delta جو ہے ہم وہ change کے لئے شو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو ہے total length یعنی change کے بعد جو ہمارے پاس length آئی وہ کیا آگئی L آئی ٹھیک ہے اور cross sectional area A ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہے let delta L چاہتے ہیں ہم کہ change کتنا آیا تو ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس total length ہے اس میں سے ہم کیا ہے original length کو minus کر دیں گے تو ہمارے پاس length میں جو change آیا ہمیں وہ پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس total length after change جو ہے وہ آئی تھی L اور original length جو تھی وہ کیا تھی L 0 تو کیا آگیا ہمارے پاس L minus L 0 ٹھیک ہے اب یہ formula ہمارے پاس young modulus stress over strain پہلے ہم stress find کر لیتے اس کے بعد tensile سے train دیکھیں گے کہ کیا ہے ہمارے پاس سٹریس کا formula ہمیں پتہ ہے force per unit area force over area تو کیا آگیا F over A tensile سٹرین ہمارے پاس کیا ہوتی ہے formula ہم نے پہلے discuss کیا ہوا ہے change in length over original length change in length جو تھی وہ ہمارے پاس کیا آئی تھی L minus L 0 کو کیا ایکویشن 1 میں پٹ کر دیا تو کیا آگیا ہمارے پاس Y is equal to F over A multiply by L not over delta L ٹھیک ہے یہ divided میں تھی جب اوپر جائے گی تو یہ change ہو جائے کی نیچے والی term اوپر چلی گئی اور اوپر term جو ہے وہ نیچے آگئے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہمارے پاس کیا ہے Y is equal to F L not over A delta L تو یہاں سے ہمارے پاس جو ہیں وہ unit جو ہیں دیکھے تھے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے تھے وہ کیا تھے نیوٹن پر سکوئر میٹر ٹھیک ہے اوکے آپ کے لیے end پہ ایک ٹاسک ہے 7.7 وہ آپ نے solve کر نی ہے یہ جو آج ہم نے فورمولا دیکھا ہے Yung Model اس کا اس ہی کی بیس پہ ہے آج ہمارا lecture complete ہوتا ہے اور ہمارا chapter 7 وہ بھی complete ہو گیا آج آپ کو چیپٹر کی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم نیکس جو ہے اس کی numerical سٹارٹ کریں گے تینک یو فور وچ موسیقی موسیقی